السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل کوکنگ بے توبہ مہوش آج میں آپ سے کچھ چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں اغوانستان اور پاکستان کے میچ کے بارے میں یہ جو اغوانستان نے پاکستان کے ساتھ بیہیف کر رہا ہے اس کے اوپر آئی سیسی کا فوری ایکشن لینا چاہیے اور ان کی پبلک کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے جی مجھے بہت برا لگا مجھے کیا سارے پاکستانیوں کو پورا لگا آخر وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمانیں چلیں دین کو بیچ میں نہیں لاتے لیکن یہ ہے کہ کرکٹ کو کرکٹ کی نظر سے دیکھیں ہار جیت کھیل کا حصہ ہے اس کے اندر ہار جیت ہوتی ہے لیکن ہارنے کا مقصر یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ جیتنے والی تیم کے ساتھ ایسا سلوک کریں اور ان کی پبلک کے ساتھ ایسا سلوک کریں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس چیز کے خلاف ایکشن لینا چاہیے پہلے بھی ایسی غلطیاں ہو چکی ہیں تو ایسا کچھ کرنا چاہیے آئی سی سی والوں کے دوبارہ یہ غلطیاں دھوڑا ہی نہ جائیں تو آئی ہوپ پاکستانی ایش اکر ضرور جیتے گا میری دعائیں اور آپ سب پاکستانیوں کے اور دنیا بھر کے ساتھ ہی دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں نسیم شاہ کی بیٹنگ کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نسیم شاہ کے ایسے پلئیر نکلے کہ آج ہمیں میاں داد کی آج آگئی شاڑ جاکپ کی کہ جو چھککہ مارا تھا میاں داد کا مشہور ہے شاڑ جاکپ میں آج دو چھککے مارے ہیں نسیم شاہ نے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے میرے کوئی ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دو چھککے آخری ویگٹ پہ لگ جائیں لیکن نسیم شاہ نے کیا خود کر دکھایا اور بہت اگریسیب ہوئے کھیلے ہیں اور جو بتنیزی ہوئے اس کے بعد بلے کا جواب دیا ہے انہوں نے باطل کا جواب نہیں دیا جو گالیاں بکی گئیں جو ہمیں کمیٹس کرے گئے اس کا جواب انہوں نے بلے سے دیا ہے اور جو مجھے بہت اچھا لگا پاکستان زندہ بات ایسے ہی کھیلتے رہے ہیں اور پاکستان کو چاہیے کہ اپنی پرفورمس پر دھیان دے کیونکہ ایک سو تیس کا حدف کوئی اتنا بڑا حدف نہیں تھا پاکستان کے لئے بنانا مشکل ہو گیا یہ ایک سوالیاں نشان ہیں بلے سے پرفورم نہیں کر رہے ہیں تو ان کو اپنی فٹنس کے خیال لکھنا چاہیے اور انہوں نے چاہیے کہ پرفورم کریں اور بابا آدم تو زیرو پر بھی آؤٹ ہو گئے تھے تو کیپٹن ہے دیکھیں جواب تو ان کو دینا چاہیے بات کرے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ پرفورم نہیں کر پا رہے تھے ہو سکتا ہے بیٹ لگو لیکن کافی ٹائم سے پرفورم نہیں ہو رہا ہے تو بے کپ میں پرفورم نہیں کر پا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ وہ جلدے جل